کریں میر بھائی کو زلفقار بے گناہ ہے انڈونیشیا سے واپس لانے کے لیے کچھ کریں اہل خانہ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر بہنچ گئے زلفقار کو گربت بے روزگاری چھے بہنوں کا بوز لاہور سے انڈونیشیا لے گیا تھا انڈونیشیا نے پاکستانی شہری سمیت چودہ غیر ملکی باشندوں کی معافی کے لیے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی اپیلے بھی مسترد کر دیں مقدمہ دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بھی پر امید ہیں دفتر خارجہ کا اعلان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں ایک بیٹ پر تین مریض غریب شہری دھکے کھانے پر مجبور دنیا نیوز پر ریپورٹ نشر ہونے کے بعد اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں تحریکِ التوائے کار جمع کرا دی فیصلہ باد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی امرجنسی میں صرف 18 بستر مریض بڑھ جائیں تو کرسیوں پر بٹھا کر علاج کیا جاتا ہے ملتان میں دل کے اسپتان میں ڈاکٹروں کی کمی پنجاب میں 149 ماہ اپنے کم عمر جگرگوشوں کی واپسی کے لیے منتظر چھ سال میں 673 میں بچے اغوا ہوئے پولس کا سپریم کورچ میں اعتراف کیا مغوی بچوں کے آزا بھی نکال لیا جاتے ہیں ڈسٹس ساکر نسار کا اس نفسار کچھ خفیات پتالوں کی تحقیقات جاری ہیں پولس حکام کا جباب کشمیر جل رہا ہے فیس بک نے بھارتی مظالم کی تصاویر اور ویڈیوز ہٹا دی سازش میں بھارتیوں کے ملوث ہونے کا انکشاف پاکستان نے فیس بک انتظامیہ سے رابطے کا فیصلہ کر لیا مسئلہ کشمیر پر پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس دو اغسط کو بلانے کا فیصلہ مودی سرکار کے بھارت میں انتہا پسند بے لگام مدھر پردیش میں بجنگ دل کے کارکنوں نے مسلمان خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اب مقدمہ واپس لینے کی یہ دباؤ ڈالنے لگے زندگی کو خطرہ ہے متاثرہ خاتون کی دہائی اقلیتوں پر بھارت میں زمین تنگ مذہبی تہوار منانے کی اجازت دینے سے بینکار حقوق صرف اسلام ہی دے سکتا ہے تظلیل کرنے کا سرسلہ نہ رکا تو سب مسلمان ہو جائیں گے دلت برادری کا اعلان کراسی میں پولس کے آٹھ سو بیس کیمرو میں سے صرف سترہ آپریشنل ہیں یکم اکتوبر سے تمام کیمرو کا اختیار پولس کو مل جائے گا چیف سیکیٹری کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ نئے کیمرے کب تک لگائیں گے سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے ریپورٹ طلب کرنی امجد سابری قتل کیس میں اہم پیش رفت کراچی پولس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا چالیس دن گزر گئے اہل خانہ سے امدار کا وعدہ وفا نہ ہوا جہنم میں پاکستانی نجات برطانوی خاتون سامیہ کا قتل سابق شوہر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ملزم کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خات سندھ کے نئے ایسائی کا انتخاب کل ہوگا مراد علی شاہ مضبوط امیدوار تحریک انصاف کے خرم شیر زمان نے بھی کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے رعوب صدیقی کو اسمبلی میں لائے جائے ایم کیو ایم کا سپیکر کو خط تفانی وارش کے بعد سیالکوٹ میں نالا ایک ڈیک اور پلکھو بپر گئے کئی دہات میں پانی داخل ناروال کے نالا وئی میں تغیانی تیرہ دہات کا زمینی رابطہ منکت ہے پسرور میں سلابی پانی میں سامپ نکل آیا لوگ خوف زدہ کراچی کے گجر نالے پر غیر قانونی تامرات کے خلاف آپریشن کا پانچوان روز شہری احتیاط سے کام میں گرنے پر زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے کراچی میں چینی تین روپے فیکروں مہنگی ستر روپے میں ملنے پر مٹھاس کڑواہٹ میں بدلنے لگی بجلی کا ایک یونٹ دو روپے اسی پیسے فی یونٹ سستا لیکن کیا الیکٹرک کے لیے نہیں پرویز مشرفت ضبط کر کے رپورٹ پیش کی جائے کراچی کے دالت نے ڈی ایچے کو نوٹس جاری کر دیا بھارتی وزیر داخلہ راجنات سے ان تین اگست کو پاکستان آئیں گے سارک وزرائے داخلہ کانفرنس میں شریک ہوں گے حکومتی اہدداروں سے دو طرفہ ملاقات کا بھی انکان کندیل بلوچ قتل کیس ملزم وسیم کا مزید تین روزہ جسمانی رمان حق نواز نے بھی دوران تفتیش قتل میں معابنت کا اعتراف کر لیا موسیقی موسیقی